یہ بیان کیجئے گا کہ قرآن مجید مختلف مقامات پہ یہ نقطہ بیان کرتا ہے کہ قرآن کا اس وقت نزول ہو رہا تھا تو بعض شیطان دراندازی کر کے اس کو آسمان سے اچکنے کی کوشش کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے شہاب ساکب کو دوڑا دیتے تھے کہ کوئی ایک آگ کا گولہ آئے اور ان کو اچک کے لے جائے عام طور پہ جب ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہی صداقت پر سچائی پر مبنی ہوگا شہاب ساکب کا دنیا میں نزول ایک پورے سائنسی قائدے اور جو کچھ دریافت اب تک ہو چکی اس کے لحاظ سے کچھ قوانین کے تحت ہوتا ہے اور دنیا کی تاریخ میں بھی اب سائنس دان بتاتے ہیں کہ شہاب ساکب بھی ہیں وہ گرے ہیں تو ان سے منرلز اکلیں سونا نکلا ہے اور آج بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ شہاب ساکب کیا شیطان کے پیچھے دور رہا ہوتا ہے یا یہ کچھ سائنسی قوانین کے تحت آتا ہے اور آج بھی آ رہا ہے تو کیا آج بھی شیطان اچکنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پورے دعویٰ کی حقیقت کیا ہے دریافت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوتیں پیدا کرتے ہیں وہی قوتیں ہیں جو کبھی بے قابو ہو جاتی ہیں تو ہم بھی ان کی زد میں آ جاتے ہیں زلزلے آتے ہیں توفان آتے ہیں اس شہر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دو چار ہفتے کے بعد ایک وارننگ آ رہی ہوتی ہے بتایا جاتا ہے کہ بڑا توفان آنے والا ہے سائیکلونی توفان جب کبھی آتا ہے تو پورے پورے علاقے تباہ و برباد کر دیتا ہے یہ سب قوتیں سائنسی طریقے ہی سے کام کر رہی ہیں بتا سکتے ہیں آپ کے بہولے کیوں اٹھتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ آندھیاں کیسے آتی ہیں بتا سکتے ہیں کہ بارش کیسے ہوتی ہے یہ اللہ کی پیدا کردہ قوتیں ہیں اسی طرح سے شہاب ساکب کی بارش بھی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اسی آندھی اسی توفان کے بارے میں قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کی باگ چھوڑ دی اور فلان قوم کو برباد کر دی یہ بیان ہوا ہے نا تو کیا وہاں آندھی اور توفان کی سائنس بیان کرنا مقصود ہے یا یہ بتانا مقصود ہے کہ آندھی اور توفان کو اللہ تعالیٰ پیدا ہی اس لیے کرتے ہیں اللہ کی قوتوں میں سے یہ قوت موجود ہے اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے تو اس میں کیا استباد ہے کہ وہ شہاب ساکب جو اس کائنات میں کارفرما قوانین کے تحت ٹوٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس مقصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں تو قرآن مجید نے یہ تو نہیں کہا کہ شہاب ساکب اس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے پہلی بار اسی مقصد کے لیے وہ ٹوٹے اسی مقصد کے لیے ان کو کسی کے پیچھے لگایا گیا یہ بتایا گیا ہے کہ یہی شہاب ساکب یہی آندھی یہی توفان یہی سب چیزیں جو اس کائنات میں موجود ہیں ان سے ہم یہ کام بھی لے لیتے ہیں قرآن مجید میں یہ کسی سائنسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے مذکور نہیں ہوا اس لیے ہوا ہے کہ قریش کے ہاں یہ الزام لگایا گیا یہ قرآن ہے جو اصل میں جنات نازل کر لیتے ہیں ترہ ترہ کے الزامات انہوں نے لگائے ہیں ان میں سے ایک الزام یہ بھی تھا اس کا جواب قرآن نے یہ دیا ہے کہ یہ تو اللہ محفوظ سے آتا ہے اس کو یبریل امین لے کے آتے ہیں وہ فرشتوں کے جلو میں آرہے ہوتے ہیں اور اگر کوئی اس طرح کا شیطان دراندازی کرنے کی کوشش کرے تو پھر یہ شہاب اس کا پیچھا کرتے ہیں یہ بتایا ہے اس میں کیا چیز ہے جس پر کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہاں قرآن نے کوئی سائنس کے خلاف پاعت کر دی ہے ساری دنیا کی قوتیں ہی ہیں ہوائیں ہیں بادل ہیں توفان ہیں توفان نوبی اسی پانی سے آیا تھا جو ابھی کبھی کبھی توفان بن جاتا ہے سمندروں میں توفان آتے ہیں آپ نے دیکھا ہے وارننگ جاری ہو رہی ہوتی ہے کراچی کے ساحل کے قریب آگیا ہے اتنے میل رہ گیا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی دوسری طرف لے جاتے ہیں اس کے بھی کچھ قوانین قائدے ہیں تو انہی میں سے کسی توفان کو اٹھا کر کسی وقت وہ پورا کا پورا شہر برباد کر دیں گے اس کو ایسے دیکھنا چاہیے آج بھی تو شاہب اس آکر پوٹتے ہیں تو کیا آج بھی امکان ہے کہ یہ قرآن مجید جو کہیں پر موجود ہے اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہوتا تھا جہاں پر شیطان اچھکنے کی کوشش کرتے تھے مطلب کوئی مقام ہے جہاں پر قرآن مجید رکھا ہوا تھا وہاں سے فرشتے لیتے تھے اس کو پھر نیچے ٹرانسفر کرتے تھے اور بیچ میں یہ شیطانوں سے چیننے کی کوشش کرتے تھے سنگن لگاتے تھے اور یہ جو آج معاملہ ہو رہا تھا کہ اللہ آج بھی استعمال کرتا ہے انشاء عقب صاحب یہ ایک تو ہماری زمان و مکان کی دنیا ہے اس میں ہم چیزوں کا تصور زمان مکان اور مادی حقائق کی صورت ہی میں کر سکتے ہیں لیکن اس سے معورہ کوئی دنیا نہیں ہو سکتی اس میں اللہ تعالی کیا جگہ بنا رکھی ہے کس نوعیت کی جگہ ہے اس پر لفظے جگہ بولا بھی جا سکتا یعنی بولا جا سکتا تو یہ ہمارے علم سے معورہ چیزیں ہیں ایسی چیزوں کے بارے میں تنبیہ کی گئی ہے ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالی کے محفوظ خزانوں سے یہ لیا جاتا ہے اور اس کو جبریل امین لے کر آتے تھے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اسے اتار دیا جاتا تھا چنانچہ جنہوں کی بعد میں شہادت بھی پیش کر دی گئی انہوں نے خود یہ کہا کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو معاملہ ہمارے ساتھ پہلے نہیں ہوتا تھا وہ غیر معمولی طور پر اس عرصے میں ہونے لگا ہمیں خیال ہوا کہ کوئی بڑا معاملہ در پیش ہے چنانچہ بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ تو قرآن نازل ہو رہا تھا تو اور بڑے معاملات اس دنیا میں ہو رہے ہیں جو ہمارے علم سے معورہ ہیں معلوم نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو نازل ہو رہی ہیں کن جگہوں پر نازل ہو رہی ہیں قرآن مجید سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ یہ کائنات ہی نہیں اس کے علاوہ چھے اور بھی ہیں اور ان میں سے ہر ایک میں ایک ایسا قرآ بھی ہے جیسے ہمارا قرآ عرض ہے تو آپ یہ بتائیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کیا یہ ہمارے حیاتہ علم میں آ سکتا ہے ایسی چیزوں کو اللہ کے سپورت کرنا چاہیے اور اپنے علم کو بڑھانے کی دعا کرنی چاہیے رب زدنی علمہ یہ جو اچھکنے کی کوشش کرتے تھے شیطان بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ہماری زمان و مکان کی دنیا ہے اور ایک وہ ہے جو نادیدہ عالم ہے ہمیں اس کی حقیقتوں کا ادراک نہیں ہے کہ کہاں سے قرآن مجید کوئی لوہ محفوظ کس جگہ پر ہے تو پھر یہ کیسے وہاں پہنچ جاتے تھے یعنی یہ جو اچھکنے کی کوشش کرتے تھے یہ کہاں پہ کر رہے ہوتے تھے نہیں وہ تو زمین پر آ رہا ہے نا جب ان کے حدود میں پہنچتا تھا تو وہاں قرآن نے کہا ہے کہ انہوں نے کچھ ٹھکانے بنا رکھے ہیں جہاں سے وہ فرشتوں کی بات سنتے ہیں انہی میں بیٹھ کر سننے کی کوشش کرتے تھے تو وہاں سے کھدیڑ دیے جاتے تھے اچھا ہم سے ایک دعویٰ کیا جاتا ہے ام طور پر اس طرح میں نے اس سوال کے اندر جو پس منظر کار فرما ہے وہ یہ کہ یہ دنیا اصل میں عالم اسباب کے تحت کچھ میتمیٹکس کے کچھ سائنس کے کچھ خدا کے مقرر کردہ قائدے کو لیے اصول ہیں ان کے تحت چل رہی ہے یہ دعویٰ بھی کوئی اپنی ذات میں کوئی ایبسولوٹ دعویٰ ہے کیونکہ ہمیں تو جو ابزرویشن میں نظر آری ہوتی چیزیں وہ تو ہو رہی ہیں کسی قائدے کے تحت لیکن وہ کیوں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے کیا قائدہ ہے یعنی سیلاب اور طوفان نے یہی کیوں آنا ہے دوسری جگہ پہ کیوں نہیں آنا کئی ساحلی علاقے ہیں ان کے پیچھے تو کوئی ایسا کارفرما متفقہ اصول یا قائدہ تو نہیں ہے جس کے لیے ہم پابند کر دیتے ہیں کائنات کو کائنات میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا کہ ہر چیز گھڑی کی سوئیوں کی طرح اپنے وقت پر دس سے گیارہ بجا دیتی ہے اس میں بڑا تنبو رکھا گیا ہے اس میں بہت سے احوال ہیں جو مختلف طریقوں سے پیش آتے ہیں اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ہر وقت زلدلے آ رہے ہیں لیکن وہ اتنے کم ہوتے ہیں یا اس درجہ پست ہوتے ہیں کہ اس کے اثرات ہم نہیں دیکھتے کیونکہ اب تو یہ بات معلوم ہو گئی ہے نا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے جو زلدلوں کا باعث بنتا ہے وہی زلدلے کسی موقع پر پورا پورا شہر تباہ کر دیتے ہیں ابھی دیکھا ہے آپ نے تو یہ سب چیزیں اس طرح نہیں ہیں کہ ایک قائدہ بنا دیا گیا یہ تو جینے مرنے میں نہیں بنایا گیا یعنی کچھ پتہ نہیں ہوتا یہ باشعور ہستی انسان کوئی معمولی تخلیق نہیں ہے اس کو پیدا کیا جاتا ہے اور پھر وہ ماں کے پیٹی میں رخصت ہو جاتا ہے سورن بات چلا جاتا ہے بچپن میں چلا جاتا ہے بڑا ہو کر جوانی میں این عالم شباب میں وہ بڑا پہ کو پہنچتا ہے اور کبھی ایڈیاں رگڑ رہا ہوتا ہے موتی نہیں آتی یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں تو اس میں سے کہیں کہاں یہ کہا گیا ہے یا کیا گیا ہے کہ ہر چیز اسی طریقے سے جیسے سورج کی گردش ہے وقت پر تلو ہو جائے گی یہاں وہ چیزیں بھی ہیں جو اس طرح قوائد کی پابند ہے اور وہ چیزیں بھی ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے علم کے حد تک کوئی قائد زادتے نہ مقرر کیے ہیں نہ بنائے ہیں اسی کا اذن ہوتا ہے یا اس کا فیصلہ ہوتا ہے جس کے تحت وہ کسی کو اٹھا لیتا ہے تو موت زندگی یہ سارے معاملات اسی طریقے سے ہو رہے ہیں اس میں کیا استعباد ہے اس میں کہ کبھی کوئی زلزلہ اٹھے اور پوری دنیا ہی کو ہلا کر رکھ دے آخر قیامت کے بارے میں بھی تو جو تصویر بنتی ہے اس میں ازاز زلزلت الارد زلزالہ ہی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ سب ہوگا یہ قوتیں موجود ہیں یہ اصل میں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اس کائنات کا خالق کس طرح ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس کی قدرت کتنی بے پایاں ہے اور جن چیزوں کو تم سمجھتے ہو کہ وہ اس حد میں ہے کہ ہم ان پر قابو پا سکتے ہیں وہ بے قابو ہو جائے تو کیا ہوتا ہے ابھی تو حال میں ہم اس تجربے سے گزرے ہیں کہ پوری کی پوری دنیا کو ایک ایسے جرسومے نے موطل کر کے رکھ دیا جو اگر کہا جائے تو پوری طرح ایک زندہ ہیوان بھی نہیں تھا یہ کہاں سے اس جرسومے کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے نا کہ سائنسی طور پر کہ دیکھیں یہ جرسیم ہے مثال کے طور پر مفروض اعمال لینے کے لیبارٹری میں ایک کیمیکل رییکشن یا ایک تجربے کی وجہ سے پیدا ہوا اور یہ اس طرح سے پھیلتا ہے اور یہ عالم احسباب میں دنیا کے قوانین کی تحتی یہ پھیلتا چلا جاتا ہے اور نقصان پہنچاتا چلا جاتا ہے ہزاروں مرتبہ نہیں پھیلتا کتنے جرسومیں بنائے بھی جاتے ہوں گے اور کتنے جرسومیں جو ویسے ہی گردش کر رہا ہے دیکھر وہ مولک نہیں ہوتے اچانک پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز مولک ہونا شروع ہو گئی بہت مولک ہونا شروع ہو گئی ہر شخص اس کی گریفت میں آنا شروع ہو گیا ہے اچھا اب وہی جرسومہ ہے کہ اس کی حلاکت خیزیوں میں کمیانی شروع ہو گئی تو اس کے کچھ قوانین ہم دریافت کر لیتے ہیں لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری گریفت میں نہیں آتی اس کائنات کا پروردگار اس کو بنانے کے بعد کہیں سو نہیں گیا وہ ایک زندہ و بیدار ہستی ہے حی و قیوم ہے معاملات کو چلا رہا ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ جیسے امتحان کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا ہے اس امتحان کا تقاضہ ہے کہ عمومی طور پر اس میں مداخلت نظر نہ آئے لیکن وہ جب چاہتا ہے کرتا ہے